اسلام علیکم ویلکم ٹو بولو انگلیش وید وکاس وی میک یو فرام ایسنر اف انگلیش ایسنر اف انگلیش انگلیش جب کوئی بول رہا ہو تو اکثر ہمیں کچھ نہ کچھ الفاظ کی سمجھ آتی ہے لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو ہم بولنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عمومن سپوکن انگلیش کے کورسز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ انٹروڈکچری لیکچر ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس سوال کا جواب یہ لینا ہے اور آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے وہ کیا ہے کہ وائے سپوکن انگلیش آپ سپوکن انگلیش کیوں بولنا چاہتے ہیں میں آپ کو بیٹے ڈیفرنٹ آپشنز دیتا ہوں عام طور پر لوگ کیوں بولنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے اس حوالے سے اپنی جو رائے ہے اس کا انتخاب کرنا ہے ایک تو اکڈیمک گولز ہیں کہ بچے میٹرک انٹرمیڈیٹ وغیرہ کا پیپر دیتے ہیں یا اپنی کلاس میں ہیں کلاس میں بعض اوقات کوئسٹن کرنے میں پوچھنے میں آپ کو انگلیش کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سپوکن انگلیش کا نالج ہونا چاہیے نمبر ٹو ایز آپ کو شوق ہوتا ہے انگلیش سیکھنے کا بکاوز اگر ایک انگلیش سیکھنے کا جانرلی اس کا سیمبل ہوتا ہے اور ہم ایک پرسنیلیٹی دیویلپمنٹ کے لیے بھی آتا ہے کہ جب ہم انگلیش بولیں گے تو یہ بہتر لگے گا اچھا لگے گا تو آپ اپنے شوقی وجہ سے بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں اسی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جوب کرتے ہیں کہ بے شمار آن لائن بزنسز ایسے ہیں جن کے لیے سپوکن انگلیش کی ریکوائرمنٹ ہے آپ بزنس کرتے ہیں جوب کرتے ہیں اس میں کلائنٹس جو ہیں آپ کی انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں اور آج کی دنیا میں آپ جانتے ہیں سب سے اہم بات ہے کہ ہم سب گلوبل سیٹیزنز بن چکے ہیں تو ہمیں اس کے لیے سپوکن انگلیش کا آنا بھی بہت ضروری ہے ہم اپنے بزنس کو ایکسپینڈ اگر کرنا چاہیں تو آپ کے بھی ڈیفرنٹ ایمز ہو سکتے ہیں آپ اپنے ایم کو تلاش کریں تاکہ ہم آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو سپوکن انگلیش کا جو کورس ہے وہ سیجیسٹ کر سکیں اس کے بعد بہت اہم سوال یہ ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنی دیر میں ہم انگلیش بولنے کے قابل ہو جائیں گے سو اس کا ون ورڈ آنسر تو یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے میرے پاس موجود نہیں ہے وہ کیوں کیونکہ انگلیش کتنی دیر میں آئے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف چیزوں پر ان میں سے سب سے پہلے دیکھیں گولز آپ کا مقصد کیا ہے کچھ بچے باہر جانا چاہتے ہیں آئیٹس کی وہ تیاری کرتے ہیں تو ان کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایفٹ کرتے ہیں ان کا مقصد سامنے ہوتا ہے اور وہ ایک ماہ میں بھی بہت زیادہ پروگرس دکھاتے ہیں دوسری چیز ہے ابیلٹی بعض لوگ اتنے پڑے لکھے تو نہیں ہیں لیکن ہر شخص کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ انگلیش کو بول سکتا ہے تو اگر وہ محنت کرے کوشش کرے تو جینرلی اگر ایکڈیمک بیکگراؤنڈ نہ بھی ہو تو وہ اچھے طریقے سے بول سکتا ہے اب یہ ڈپینڈ کرے گا اسے پہلا نالج کتنا ہے اور کتنی کی اس کو ضرورت ہے اس کے بعد ہے ایکڈیمک بیکگراؤنڈ تو جنہوں نے ماسٹرز کیا یا اس سے اباب ہیں ایکڈیمک بیکگراؤنڈ نہ پڑے لکھے ہیں تو ان کے لئے عام بندے کی نسبت بولنا کمپیرٹیوی آسان ہوتا ہے چونکہ بیسک وہ چیزوں کو جب کوئی بولتا ہے انگلیش تو وہ سمجھ تو سکتے ہیں لیکن بولانے جاتا چوتھی چیز ہے انٹرسٹ انٹرسٹ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے آپ بچے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورت ہیں پڑے لکھے ہیں ان پڑھے ہیں جاہل ہیں لیکن اگر آپ انٹرسٹ کے ساتھ ان چیزوں کو یاد کریں گے جو بھی آپ کو بتائی جا رہے ہیں ان کورسز کو آپ کریں گے تو آپ اس کو ضرور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سپوکن انگلیش تو یہ ہر بندے کے لئے یہ انڈویجول آنسر ہوگا کہ آپ کتنی ایفرٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اس کو یوں سمجھے جیسے کوئی بیلڈنگ ہم نے بنانی ہے وہ جتنی پہلے سے بنی ہوئی ہوگی اس کو بنانا جو ہے اتنا آسان ہو جائے گا اور ٹائم بھی کم لگے گا لیکن جو زیرو سے سٹارٹ کریں گے بغیر محنت کے بغیر کوشش کے یہ کرنا ناممکن ہوگا آپ کو محنت اور کوشش ضرور کرنے پڑے گی تو ہم جو بیٹے کورسز آپ کو آفر کر رہے ہیں میں اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی پسند کا جو کورس ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے اور پھر اس میں ہم کون کون سی چیزیں ڈسکس کریں گے وہ آپ جان سکیں گے جو فرس لیول کا ہمارا سپکن انگلیش کا کورس ہے بیٹے وہ ہے بیسک لیول کا کورس تو اس میں اگر کسی نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے کسی کو انگلیش سیکھنے کا ویسے بہت زیادہ شوق ہے جیسے کہ ہم نے پرسنیلٹی ڈیولمنٹ کے اندر پڑا تو اس کے یہ ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں پہلے کیا ہے ایکڈیمک جو بچے میٹرک انٹر وغیرہ کر رہے ہیں انہیں جب کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے تو سمٹ ٹائم یونیورسٹیز کے اندر پریزنٹیشن ہوتی ہیں تو ہمیں بعض اوقات انگلیش جو ہے وہ بولنی پڑتی ہے تو اگر آپ انگلیش بول لیں گے تو یوں نوہ دیٹ سٹوڈنٹ ہو کین سپیک انگلیش اور ہو کینٹ سپیک انگلیش آر نوٹ ایکول اور آر نوٹ ڈیلٹ ایکولی از ویل تو اس لیے انگلیش کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے ایک تو ایکڈیمک بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کسی بھی کلاس میں ہیں تو ان کے رئیے بیسک لیول کا کورس کرنا ضروری ہے دوسرا ہے پرسنیلٹی ڈیولمنٹ بعض لوگوں کو شوق ہے کہ جب وہ بولنے فرینڈز کے ساتھ ہنگ آٹ کریں کوئی بھی کنورسیشن کریں تو اس میں انگلیش جو کہ یوز میں آتی ہے وہ اس کو ضرور سیکھ سکتے ہیں پھر انگلیش ایٹ ہوم تو جو ڈیلی یوز کی انگلیش ہے جو روز مرہ کے واقعات ہیں کھانا پینا سونا جاگنا اور اسی انداز میں آپ مارکٹ میں ہیں سکول میں ہیں اور گھر کے اندر جو ڈیفرنٹ آپ کی سیچویشنز ہیں ان میں آپ انگلیش بول سکتے ہیں اس بیسک لیول کو جاننے کے لیے پھر بیسک لیول ہے تو اس کے اندر آپ کو چند گرامر کے رولز کا بھی پتا ہونا ضروری ہے وہ بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے اس طرح سے ایک لیمیٹیڈ سی وکیبلری اور سپیسیفکلی پرننسیشن کہ کس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے تو بیسک لیول کا کورس جو ہے یہ خاص طور پر جو بندے ابھی ابتدا میں ہیں یا جیسے میں نے بتایا یہ ان کے لیے موجود ہے اگر جن لوگوں کو وہ پہلے کچھ تھوڑے بہت انگلیش بول سکتے ہیں ایکنامک بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کے لیے ہمارا لیول ٹو کا جو کورس ہے وہ آتا ہے اس لیول ٹو کے کورس کے اندر کیا موجود ہے دیوریشن اور اس لیول ٹو کے کورس کے اندر ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کورس کے اندر کون کونسی چیزیں شامل ہیں اس میں آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا اس سلائٹ کے بیسک لیول کے کورس کے بعد ہے ہمارا انٹرمیڈیٹ لیول کا کورس تو آپ یوں سمجھیں جیسے کسی گیم کی سٹیجز ہوتی ہیں سٹیج ون ڈو ڈو ڈری تو اگر پہلی سٹیج کے اندر اگر کسی بچے کو انگلیش آتی ہے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آلیڈی جانتے ہیں وہ لیول ٹو جو کورس ہے وہ اس کو ضرور کر سکتے ہیں اور یہ انٹرمیڈیٹ لیول کا کورس ہے تو عام طور پر جب ہم لوگ جوب ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں یا انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں تو ان میں ہمیں انگلیش کا جتنا علم ہونا چاہیے اس کے لیے بیسک جو انگلیش آنے چاہیے یا جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آبیسلی کوئیسٹن آنسرز بعض وقات انپروڈکشن وغیرہ وہ انگلیش میں کروانا پڑتا ہے تو آپ کو جتنی بیسک انگلیش کا پتہ ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر چند آپ کو انٹرویڈیٹ لیول کی چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ کروایا جاتا ہے پھر اس طرح بزنس کمیونکیشن میں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے جو کام پڑے لکھے بھی ہیں میٹرک ہیں انٹر ہیں یا بی اے وغیرہ انہوں نے کیا ہے بی اے آئیٹی وغیرہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ جب بھی ایمازون وغیرہ فائیور وغیرہ اس کے سامنے کی آن لائن ڈیجیٹل مارکٹنگ وغیرہ اس میں کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو انہیں پھر سپوکن انگلیش کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر ان کی انٹرمیڈیٹ لیول کی انگلیش ہو تو وہ بزنس کمیونکیشن میں یہ بہت زیادہ ان کے لئے ہیل فل ہوتا ہے تو اس میں آبیسلی پرننسیشن بہت میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کی پرننسیشن کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے کہ امریکن ایکسنٹ ہے بریٹیش ایکسنٹ ہے وہ کن الفاظ کو وہ کس طرح سے بولتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بہتر انداز میں آپ انٹرمیڈیٹ لیول کو بھی اچیو کر سکتے ہیں جو ہمارا تھرڈ لیول کا ہے کورس وہ ہے ایڈوانس لیول کا کورس ہے جو ایڈوانس لیول کا کورس ہے یہ سپیشلائزڈ کورس ہے یہ وہ لوگ جو سی ایس ایس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں سی ایس ایس کی انگلیش کو ایس کرنا چاہتے ہیں انگلیش ایس ای کے بارے میں پریسی کمپریہنشن کے بارے میں وہ ان کورسز کو اویل کر سکتے ہیں پھر اسی طرح جو سیکنڈ کورس ہے وہ باز انگلیش ٹیچرز ہیں سو دے آر ورکنگ این اسکول اور دے آر ٹیچنگ این کالوجیز as well دے آر سپوزٹو سپیک انگلیش in the classroom as well تو وہ کلاسروم میں انگلیش بولنا چاہتے ہیں تو اس میں بچوں کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ خود جب ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کی انگلیش ان سے کئی گناہ بہتر ہونی چاہیے تاکہ آپ بہتر انداز میں ان کو بس سکھا سکیں کوئی او لیولز کے بچے ہیں یا اس قسم کے اور جو اچھے درجے کے پرائیوٹ سکولز ہیں ان میں بہت زیادہ ایج ملتا ہے جو لوگ اچھی انگلیش بول سکتے ہیں تو کریئر میں بھی اس کے بہتر جی وہ چانسز ہوتے ہیں اس طرح اگر پبلک سپیکنگ کا کسی کو شوق ہے تو وہ بھی ان کورسز کو کر سکتا ہے آبیسلی اگین پرونانسیشن اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ان کورسز کی ڈیٹیل کے لیے آپ ہم سے الگ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کورس کس کے لیے ہے کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے کس میتھڈالوجی سے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں وہ انڈویجیل ہیلپ بھی آپ کی اس سلسلے میں کی جا سکتی ہے یہ بیسک انٹرڈکشن ہے جو کورسز ہم لوگ آفر کر رہے ہیں تو انگلیش سے ریلیمنٹ جو بھی آپ کے ایشیوز ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ چینل بنایا ہے اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ ایک کمیرشل پوائنٹ آف ویو کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو کوالیٹی ایڈوکیشن جو ہے وہ پروائیڈ کر سکیں اور آپ کی انگلیش کو امپروو کر سکیں ہوفیلی اگر آپ کو اس سے ریلیمنٹ کو گائیڈنس چاہیے ہوگی تو ہم ضرور جو ہے اس کو ٹیکل کریں گے سو تینکیو ویری مچ سٹے بلیسٹ اسلام علیکم